بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات بہتر نہیں ہوئے تو دوبارہ بھی کرفیو لگ سکتا ہے جی ہاں دوستو سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشالب نے کہا کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کرفیو لگ سکتا ہے ترجمان کی مطابق اگر ریاض میں کرونا ویرس سے بچاؤں کے لئے مقرر حفاظتی تدابیر کی خلاف ارضی کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے نتیجے میں ویرس سے متاثرین کی تداب بڑی تو سخت حفاظتی اقدامات دوبارہ کیے جائیں گے جی ہاں دوستو غلطی اصل میں آپ لوگوں کی اپنی ہی ہے کیونکہ آپ جب احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے تو اس صورت میں مریض بڑھتے ہیں تو اس لئے ان کو مجبوراً یہ پابندی لگانی پڑتی ہے کافی سرے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے نہ ماسک لگائے ہوتے ہیں کچھ بھی احتیاطی تدابیر کو جوئے نہیں اپناتے بعد میں کہتے ہیں یار ابھی کیا کریں آپ جوئے اس جگہ پر بھی کرفیو لگنے والے حالات بہت خراب ہیں جب آپ اپنی حفاظت خود کریں گے تو دوستو یہ کرفیو کی نوبت بلکل بھی نہیں آئے گی یہاں پر انہوں نے واضح طور پر وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ بھی جدہ کی طرح کرفیو لگنے سے بچنا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر لازمی اپنا ہے نہیں تو ایک دو دن میں یہاں پر بھی دوبارہ سے جو ہے کرفیو لگا دیا جائے گا دارالحکومت ریاض میں کرونا ویرس کی بدلتی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہے اگر سنگین صورتحال بھر قرار رہی تو جدہ کی طرح ریاض میں بھی سخت کرفیو بحال کر دیا جائے گا وضاحت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ ریاض میں بھی کیسز کی تعداد مسلسل باڑھ رہی ہے اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اگر صورتحال اس طرح گھمبیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا وضاحت داخلہ کے عددار نے بتایا کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جو کہ تو رہے گی وہاں کوئی تبدیل ہی نہیں کی جا رہی وضاحت داخلہ کے عددار کا کہنا تھا کہ ممالکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی مناسب وقت پر اس کو آلائن کر دیا جائے گا تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کرفیو کی احتیاطی تدابیر اور اختیار نہیں کریں لازمی احتیاط کریں کیونکہ یہ ہم سب آپ سب دوستوں کے لیے اور ہمارے لیے فیدے ماندے تو دوستو اللہ سے دعا کریں توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی اس بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے کیونکہ اس بیماری نے پوری دنیا کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا لیکن دوستو آدمی بھی نہیں سوچ رہا کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ اس کو جلدی سے ختم کریں نہیں اس سے ہار ماننے کے بجائے اس کے پیچھے پڑے ہوئے اگر ایک دن میں پورے آدمی جتنی بھی دنیا میں ایک دن میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں تو یہ دوسرے دن یہ بیماری کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا یہ میری بات یاد رکھنے جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دروش شریف پڑھ کے آگے شیئر کر دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تباہ استغفار کرنے کی ہدایت دے اور اس بیماری سے جو ہے ہم سب بھائیوں کو جو ہے چھٹکارہ دے آپ کو آپ کی فیملی کو اور سب کو جو ہے اس بیماری سے محفوظ رکھے تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ